سلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا موضوع جو بہت ہی دلچسپ ہونے والا ہے کیونکہ ہم آج بات کرنے لگے ہیں ایک ایسی سیاسی لیڈر کے بارے میں سیاسی سے زیادہ اس کو ہم انقلابی لیڈر کہیں گے کیونکہ ایسے بچے مائے روز روز پیدا نہیں کرتی رازین بہت بڑا نام ہے یہ تاریخ میں اس نے وہ وہ کام کیے ہیں جو کوئی کرنے کے لیے سوچ بھی نہیں سکتا کیونکہ آج کے دور میں اگر بات کی جائے ہر انسان صرف اپنی ہی فکر کرتا ہے لیکن ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو دوسروں کے لیے جیتے رازین یہ وہ شخصیت ہے جس نے دوسرے لوگوں کے لیے اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالا جس نے غریبوں مسکینوں اور لاچاروں کی مدد کرنے کے لیے بڑے بڑے طاقتوروں سے لڑائی کی ان کے خلاف بغاوتے کی اور یہی خدمات سر انجام دیتے ہوئے اس دنیا سے چلا گیا تو نجیل آدلین ہم بات کر رہے ہیں چی گویرہ کے بارے میں چی گویرہ وہ نام ہے جو آپ پہلے بھی سن چکے ہیں لیکن آج ہم اس کی زندگی کے بارے میں کچھ ایسے فیکٹس ڈسکس کریں گے جو یقین ان آپ کے لیے نئے ہوگے تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستو چی گویرہ جو کہ ارجنٹینیا کا ایک انقلابی لیڈر تھا اور اگر ہم اس کی تاریخ پیدائش کی بات کریں تو وہ چودہ جون انیس سو اٹھائیس کو ارجنٹائن میں ہی پیدا ہوا بچپن سے ہی چی گویرہ دمے کا مریض تھا لیکن اس کے باوجود وہ ایک بہترین ایتھلیٹ تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو شترنج کھیلنے کا بھی شوق تھا دوستو بچپن سے ہی اس کو کتابیس پڑھنے کا بہت ہی زیادہ شوق تھا خوش قسمتی سے ہی اس کے گھر میں تین ہزار سے زیادہ کتابوں کا مجبورہ آریڈی موجود تھا انہی کتابوں نے اس کے علمے بہت زیادہ اضافہ کیا تو دوستو چی گویرہ جو کہ ایک میڈیکل سٹوڈنٹ تھا اور اسی تعلیم حاصل کرنے کے دوران ہی اس کے اندر سیاحت کا شوق پیدا ہوا سیاحت کا شوق اس میں اس طریقے سے پیدا ہوا کہ اس نے انیس سو پچاس سے لے کر انیس سو تریپن تک جنوبی امریکہ کو تین بار ڈسکور کیا یا اپنی سیاد کا مرکز بنایا تو دوستو اس نے اپنی زندگی کا جو پہنا سفر کیا وہ سائیکل پر کیا اور اس سفر کی جو لمبائی تھی جو ڈسٹنس تھا وہ چار ہزار پانچ سو کلومیٹر تھا جو اس نے بری آدم کے جنوب سے شمال کی جانب کیا اور دوسرے سفر کی بات کرو تو وہ دوسرا سفر اس نے موٹر سائیکل پر کیا اور تو اب اس نے جو ہے وہ اس کا جو ڈسٹنس بنتا تھا وہ آٹھ ہزار کلومیٹر کا کیا اور تیسرا سفر اس نے 1953 میں کیا بلکل اس نے ایک ایک سال کے گیپ سے تینوں سفر کیے پہلا سفر 1950 میں دوسرا 1951 میں پھر تیسرا 1953 میں جس میں دو سال کا گیپ تھا دوستو 1953 کے سفر کے بعد یعنی کہ اس کے تیسرے سفر کے بعد اس نے بہت سے ممالک کو ایکسپلور کر لیا تھا کروس کر لیا تھا جس میں چلی، پیرو، وینیزویلا، ایکواڈور، کولمبیا، برازیل اور کیوبا شامل ہیں تو دوستو اس سفر کو موٹر سائیکل جرنی کا بھی نام دیا گیا اس پر بہت زیادہ کتابیں بھی چھپیں رسالے بھی چھپیں اور آپ بیٹی بھی چھپیں اور مزید اس پر جو ہے وہ فلم بھی بنائے گئی ہولی ویڈ کی طرف سے جس کا نام موٹر سائیکل جرنی کے نام سے اس فلم کا نام رکھا گیا اور اس سفر کے دوران اس نے بہت زیادہ مشاہدات کیے ان مشاہدات نے اس کے علم میں جو ہے وہ اضافہ بھی کیا لیکن جب اس کا گزر دہاتوں اور چھوٹے قصبوں سے ہوتا تو وہاں سے لوگوں کی حالت زار بھی اس کی آنکھوں میں نمائیں ہوتی تو جب اس نے ان سب لوگوں کی جو ہے وہ بھوک اور ان کی بیماری اور ان کی لاچاری دیکھی تو اس کی آنکھیں کھل گئیں اور اس چیز کا ہی مشاہدہ کرتے ہوئے اس نے یہ نتیجہ نکالا کہ جنوبی امریکہ پوری جو ہے وہ حکمرانی کٹ پتلیوں کی ہے اور ان کٹ پتلیوں کی ہی وجہ سے یا ان کٹ پتلیوں کی آڑ میں جو سرمایہ دار ہیں وہ اس ملک میں جڑ کر کر بیٹھے ہیں اور اس کے پیچھے اور کوئی نہیں بلکہ خود امریکہ ہی ہے تو دوستو یہ نتیجہ نکالا اس نے اپنی اس جرنی سے لوگوں کو ان کی حالت دیکھ کے اس نے جب دیکھا کہ لوگوں کے حقوق وہاں پر پورے نہیں ہو رہے ان کو جو مہیا ہونی چاہیے وہاں پر سوہلیات وہ نہیں ہو رہی اور دوسری طرف جو سرمایہ دار ہیں وہ بہت ہی ایش و اشرت کی زندگی گزار رہے ہیں اور ان لوگوں کی طرف کسی کی کوئی توجہ نہیں ہے اس چیز کو اس نے بہت ہی دیپلی ایکسپلور کیا کیونکہ غریبوں کے لیے اس کا دل بہت نرم تھا تو دوستو اس جرنی سے وہ یہ اچھی طرح اندازہ لگا چکا تھا کہ یہ دونوں یعنی کہ سرمایہ دار اور حکومت کبھی بھی غریبوں کے دوست نہیں ہو سکتے اور ان غریبوں کے حقوق واپس دلوانے اور ان کو آزاد کرانے اس پورے خطے کو آزاد کرانے کے لیے تعلیم کو چھوڑ کر انقلابی راہ اپنانی پڑے گی دوستو وہ اپنے تیسرے سفر کے دوران گواتی مالا پہنچا جہاں کا صدر گزمن تھا اور امریکن سی آئی اے ہمیشہ اس کے خلاف سازشے کرتی رہتی تاکہ اس کی گورنمنٹ کو گرا کر اپنی مرضی کا کٹ پتلی کا حکمران وہ وہاں پر بٹھا سکیں اور وقت آنے کے ساتھ ساتھ وہ اس سازش میں کامیاب بھی ہو گئے اور انہوں نے اس حکومت کو گرا کر وہاں پر اپنی مرضی کا بندہ بٹھا دیا لیکن اس نئی حکومت کے خلاف مختلف کمیونسٹ گروپ بھی سرگرم ہوئے اور چیگویرہ نے ان کا ساتھ بھی دیا لیکن بہت جلد ہی وہ اختلافات کا شکار ہو گئے اور گزمین نے باغیوں کا ساتھ دینے کی بجائے ان کی سربراہی کرنے کی بجائے میکشکو کے سفارت خانے میں گھس کر پناہ لی تو جس کی وجہ سے بہت ہی نیگٹیو ایمپیکٹ پڑا گزمین کی جو بہالی تحریک تھی وہ بلکل فیل ہو چکی تھی اور حکومتی کرندے ان پر بھاری پڑ گئے تو دوستو چیگویرہ نے بھی آخر تک مضامت کرنے کی کوشش کی مگر بلاخر وہ بھی تھا گیا اور اسے بھی جا کر سفارت خانے میں پناہ طلب کر لی تو دوستو چیگویرہ 1954 میں میکسی کو چلا آیا 1954 میں اس نے ایک سال تک ایک ہسپتال کے اندر انرجیکل ڈپارٹمنٹ میں کام کیا پھر 1955 میں وہ کیوبا کے ایک مشہور اور اوبرتے ہوئے انقلابی لیڈر فیدل کاسٹرو کے بھائی رائیول کاسٹرو سے ملا اور رائیول کاسٹرو چیگویرہ کی باتوں سے بہت زیادہ متاثر ہوا اور اس کے بعد اس نے اس کی ملاقات فیدل کاسٹرو سے کروائی تو دوستو یہی وہ ملاقات ہے جسے ہم چیگویرہ کی اصل زندگی کی شروعات کہہ سکتے ہیں آگے آنے والی جتنی بھی تحریک میں اس نے حصہ لیا یا چلائی یا خود باغی بن گیا اس کی جو شروعات ہے وہ اسی ملاقات سے ہوتی ہے تو دوستو چیگویرہ اور فیدل کاسٹرو تو بلکل الگ لگ لوگ ہیں ان کی شخصیت ایک دوسرے کے بلکل متضاد ہے ایب گسرو کے اولٹ ہے لیکن ان دونوں نے ایک دوسرے کو بہت زیادہ متاثر کیا اور چیگویرہ اس کے بعد فیدل کاسٹرو کی تحریک میں شامل ہو گیا تو دوستو فیدل کاسٹرو اور چیگویرہ ان دونوں کا جو تارگٹ تھا وہ امریکن حکمران بٹسٹا تھا اور اس کے خلاف انہوں نے چار سال تحریک چلائی اور اسی تحریک کے دوران چیگویرہ نے گورینہ ٹریننگ بھی لی اور اس میں کامیاب بھی ہوا اور مزید فیدل کاسٹرو اس کی مہارت اور اس کے ڈسیپلن کو دیکھ کر بہت زیادہ متاثر ہوا اور کچھ عرصے بعد ہی اس نے چیگویرہ کو اپنا دستے راست بنا لیا یعنی کہ رائٹ ہینڈ بنا لیا تو دوستو اس چار سال کی تحریک نے اپنا کام بھی کر دکھایا اور 1959 کی صبح کٹفتلی حکمران ملک چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گیا تو دوستو یہ بہت بڑی کامیابی تھی چیگویرہ کے لیے تو دوستو جب انقلابیوں کی حکومت آئی تو انہیں بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا اب چیگویرہ کے پاس جو ہیں وہ سنتی اور خزانے کی وزارتیں آ چکی تھی لیکن اسی انقلابی جدو جہد کے برقس دیکھا جائے تو اسلاحات کو چلانے کے لیے انہیں بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا اور ان چیلنجز کا ذمہ دار اور کوئی نہیں بلکہ اویرکا ہی تھا کیونکہ آئے دن اویرکا ان کے دائرے کو تنگ ہی کرتا جا رہا تھا ان کے گیرے کو مزید تنگ کر رہا تھا اور امریکا نے بہت ساری بدماشیاں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بہت زیادہ ان کے خلاف کاروائیاں کی تو دوستو اسی دوران چیگویرہ بہت کوششیں کرتا رہا یعنی کہ وہ مختلف ملکوں کے دورے کرتا اور وہاں پر جا کے بڑے بڑے مغرمچھوں سے زمینیں لے کر گریبوں میں تقسیم کرتا لیکن یہ چیزیں بھی زیادہ اس کے کام نہ آئیں اور آخر میں اسے پسے پردہ ہونا پڑا تو دوستو یہی وہ وقت تھا جب چیگویرہ کے اندر انقلابی باغی دوبارہ جاگا اور اس نے اس معاشی مغزماریوں کو چھوڑ کر جو ہے وہ کاؤگو کا فیصلہ کیا کاؤگو جانے کا فیصلہ کیا اب کاؤگو کے اندر ایک اور کٹفتنی حکمران تھا جس کے خلاف تحریک سٹارٹ ہو چکی تھی اب یہ جا کر اس میں شمولیت حاصل کرے گا تو دوستو یہاں تک ہم اس کہانی کو آدھا گور کر چکے ہیں اور باقی کا جو حصہ ہے وہ ہم اس کا پاک دو بنائیں گے کیونکہ یہاں تک ویڈیو بہت لمبی ہو چکی ہے اور اس یہاں تک جو ہے وہ ہم نے اس کی افترائی زندگی اور اس نے شروعاتی دور میں جو تحریکیں جلائیں ان سب کو جو ہے وہ ہم نے ڈسکس کیا مزید آنے والی ویڈیو میں ہم اس کی باقی تحریکوں کی بات کریں گے اور اس کی موت آخر کیسے ہوئی اور اس کو دفنایا کس طرح سے گیا جو آج تک ایک مسٹری ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے تو اس ویڈیو کا ہم یہی پر اختتام کرتے ہیں آپ ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں اس کے پارٹو میں تب تک اجازت دیں اللہ حافظ